آپ کو بتائیں گے جنوبی پنجاب کا سیاسی ماحول گرمہ گرم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بہاولپور میں پاور شک ہوگا چیرمن بلاول بھٹو زرداری بہاولپور میں جلسام سے کتاب کریں گے بلاول بھٹو زرداری جائیالوں کا خون گرمائیں گے یوسف رزا گلانی بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ پہنچیں گے پندال سج گیا ہے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہے سٹیج بھی سج چکا ہے کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں پندال میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے ترانوں پر جیالے جھوم موٹے ہیں مزید افصالات کے لیے رزا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں رزا ملک بتائیے گا مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں کیسی تیاریاں ہیں اور کارکنان پہنچے ہیں یا نہیں کتنے برجوش ہیں بتائیے گا ہمیں کارکنان کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے صاف اور چمکدار دن ہے گوہ صبح میں شدید دھن تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید دن نہ چھٹے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلکل چمکدار اور روشن دن ہے صورت جو ہے وہ دن کو حدد دے رہا ہے اور بھرپور طریقے سے جو جلسلگاہ میں تیاریاں ہیں وہ کر لی گئی ہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ دو بجے کے قریب یہاں پہنچے گے اور کارکنان سے جو ہے وہ خطاب کریں گے جلسلگاہ میں تمام تر انتظام آج جو ہیں وہ مکمل ہیں ہر طرف جو ہیں آویزہ کر دے گئے ہیں امیدواروں کے جو بینرز ہیں وہ آویزہ کیے گئے ہیں ایک اسی فٹ لمبا سٹیج جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے جس پہ قائدین کے لیے پوچھیں گے ہیں وہ لگا دی گئی ہیں سابق مزید آدم تھے جنسلزہ گلانی احمد محمود جو ہے وہ آرچئرمن پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ہمرا جو ہے پہنچیں گے اس حوالے سے جو ہے کرکٹ سٹیڈیم میں دو ہیلی پیٹز بھی جو ہے وہ بنائے گئے ہیں جہاں سے ان کو جو ہے وہ جلسہ گاہ میں لائے جائے گا اس وقت صورت آل یہ ہے کہ جو بینڈز ہیں وہ بھی اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ بجائی جا رہے ہیں ڈرنک سٹیڈیم ہے تاریخی سٹیڈیم ہے باول بھٹا اور دو ہزار سات دسمبر چوبیس دسمبر کو مطرمہ بینرزیر بھٹو نے اسی جلسہ گاہ میں جو ہے وہ تاریخی جلسہ کیا تھا چوبیس میں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری یہاں انتخابی جلسہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں وہ جیالوں سے خطاب کریں گے اور ان کو نصیب اپنے انتخابی منشور کے حوالے سے جو ہے ان کو آگا کہہ جائے گا بلکہ تمام طرح جو ہے لاحی عمل انتخابی لاحی عمل جو ہے اس کا بھی وہ اعلان کریں گے اور یہ سلسل جو ہے آگے تک چلتا ہے کہ کیمرہ بین اگر دکھا سکیں تو پارٹی پرچم سے جو ہے بلکہ مکمل طور پر سٹیج کو جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے ہر طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جھنڈے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں سٹیج پر قائدین کے لیے جو ہے وہ ملکزی قائدین کے لیے جو ہے سامنے کرسیاں لگائی گئی ہیں جبکہ دیگر جو ڈیویزن بھر سے جو امیدوار ہوں گے ان کے لیے ان کے اکب میں جو ہے وہ کرسیاں لگائی گئی ہیں جبکہ ڈائش کو بھی خصوصی طور پر پارٹی پرچم سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینڈیا رہنما زکا عشرف کے صاحبزاد خان محمد عشرف جو ہے وہ چیرمن بلاول بھٹو زلطاری اور دیگر قائدین کا جو ہے ہیلی پیٹ پر استقبال کریں گے اور انہیں میرے کیمران دکھا سکے گئے تو جو اکب میں بنایا گیا ہے راستہ اس راستے سے جو ہے وہ چیرمن بلاول بھٹو کو سٹیج تک لائے جائے گا اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر سکیورٹی کے انتہائی خصوصی انتظامات کی گئے ہیں تمام طرح جو ہے وہ ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے سٹیڈیم کا جو راستہ ہے اس کو مختلف مقامات پر پولیس کی طرف سے بند کر کے ڈائیورشنز لگا دی گئی ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک روٹ پلان جو ہے وہ شہریوں کو تاکہ ان کو کسی قسم کی تنگی تکریف نہ ہو تو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ان کو جاری کر دیا گیا تھا اور جو جیالے ہیں جو کارکرونان ہیں پاکستان سپیورٹس پارٹی کے وہ فیدل پہنچیں گے یہاں دلسا گاہ تک اور اس کا جو سٹسنا ہے وہ جاری ہے دن دو بجے کا جو ہے وہ دلسا گاہ میں وقت دیا گیا ہے اور بھرپور طریقے سے اس حوالے سے تمام طرح انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں کیمروین بکھا سکے تو بلکل اکب میں جو ہے وہ جیل روڈ سے جو ہے وہ جو لوگوں کی عام دورفت کے حوالے سے جو ہے وہ راستہ رکھا گیا ہے اور وہاں پر بھی جو بڑے بڑے بینرز ہیں وہ عویزہ کر دی گئے ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سکیورٹی جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور اس وقت صورتحال یہ کہ تمام طرح میڈیا جو ہے وہ بھی یہاں موجود ہے جلسے کو کور کرنے کے حوالے سے اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جی جی بہت شکریہ رضا ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے یہاں آپ کو بتا رہے ہیں ایک چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرطاری جو ہے وہ جل بھاولپور پہنچنے کو ہے ابھی وہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کچھ اہم باتیں انہوں نے کی ہیں اہم علانات بھی کیے ہیں اپنے دست نکاتی ایجنڈے کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے اور یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بہاولپور میں پاور شو ہوگا چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بہاولپور میں آنے کو ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ دو بجے بہاولپور میں پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں ڈرنگ سٹیڈیم میں تقریب بات کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے گا اور رضا ملک ہمارے ساتھ ہی موجود ہے ان سے پوچھیں گے رضا ملک بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ملتان سے روانہ ہو چکے ہیں یا کب روانہ ہوں گے ان کی اہم پریس کانفرنس تھی ملتان میں جہاں جو ہے وہ مسلم لیگ نونت کے کچھ عرقین نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت تکیار کی تھی اور ایک انتہائی اہم وکٹس ہیں جو ملی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اور وہاں پریس کانفرنس کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا شیڈیو جہی ہے کہ وہ بھاولپور کے لیے روانہ ہوں گے اور اس حوالے سے جو ہے ان کے لیے تونوں طرح سے جو ہے وہ روٹس لگائے گئے ہیں وہ بائی روڈ بھی جو ہے وہ بھاولپور کے لیے آ سکتے ہیں ان کے لیے ہیلی پیڈز بھی جو ہیں وہ دو ہیلی پیڈز یا کرکت سٹیڈیم میں جو سٹیڈیم کے اندر ہی حصہ ہے اس میں بنائے گئے ہیں اگر ہیلی پیڈز پر آئیں گے تو ان کو وہاں سے سٹیڈیم کے اندر ہی اندر راستے کے جو ہے وہ جلسہ گاہ تکلایا جائے گا اگر اس کی طرح سے دونوں راستوں پر جو ہیں وہ بائی روڈ پر بھی جو ہے سکیورٹی لگائی گئی ہے اور ہیلی پیڈز کے حوالے سے بھی ان کے جو ہیں وہ انتظامات مکمل کی گئے ہیں دن دو بجے کا جو ہے وہ توقعی ازار کی جاریے کے چیئرمین پاکستان پیپرس پارٹی بلاول بٹو زلداری دو بجے جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچ جائیں گے اور اس حوالے سے جو کارکنان کی آمد کا سلطہ جو ہے وہ جاری ہے اور باقاعدہ طور پر کیونکہ جو شام میں بھی صورتحال ہے کہ موسم جو ہے وہ دوبارہ دھن کی طرف جا سکتا ہے تو ایسے میں جو ونڈو ہے وہ شارٹ ہے اسی لیے جو جتنے بھی کارکنان ہیں اور جیالے ہیں ان کو دو بجے کا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ کتنے پر جوش ہیں اس وقت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پاور شو ہونے کو ہے اور بلاول بٹو زلداری جو ہے وہ کتاب کریں گے اپنے جیالوں کا خون گرمائیں گے تو وہ کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں دیکھیں بالکل ایکسپیکٹیشن کا عالم تو یہ ہے کہ جو آخری جلسہ ہوا تھا وہ چوبیس دسمبر دوہزار ساتھ کا ہوا تھا مطرمہ بینظیر بٹو نے اسی جلسے گاہ میں جو ہے وہ جیالے ہوتا ہے کتاب کیا تھا تو آج سترہ سال بعد جیالے جو ہے نہ صرف پرجوش ہیں پر امید ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول جو ہے آئیں گے اور نہ صرف ان کے دلوں کی آواز بنیں گے بلکہ ان کے جو جو ایک انتخاب اللہ عمل دیں گے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان پیپرز پارٹی میں ایک نئی روح ایک نئی جان آجے گی جو پیپرز پارٹی بھاولپور ہے اس حوالے سے تمام تر جیالے جو ہیں وہ پر امید ہیں اور ان کے یہاں پہنچنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے بھر جی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے پھر وقت ہمارے ساتھ ہی رہے گا یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بلاول بھوٹو سرطاری جیالوں کا خون گرمائیں گے یوسف رضا گلانی بھی بلاول بھوٹو کے ہمراہ پہنچیں گے پندال سچ گیا ہے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں سٹیج بھی تیار ہے بھی لگا دی گئی ہیں اب صرف انتظار ہے چیئرمین پیپلز پارٹی کا یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں پندال میں پارٹی پرشمو کی بہار ہے ترانوں پر جیالے جو ہیں وہ جھومٹے ہیں یوسف رضا گلانی بھی بلاول بھوٹو کے ہمراہ ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کا سیاسی ماحول گرم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بہاول پور میں پاور شو ہوگا چیئرمین بلاول بھوٹو بہاول پور میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے بلاول بھوٹو زرداری جیالوں کا خون گرمائیں گے آپ کو اہم خبر ہے بلاول بھوٹو زرداری جو ہے وہ بہاول پور پہنچنے کو ہے اپڈیٹ کریں بلاول بھوٹو ملتان سے بہاول پور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں چیئرمین بلاول بھوٹو بہاول پور میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے بلاول بھوٹو زرداری جیالوں کا خون گرمائیں گے یوسف رضا گلانی بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ پہنچیں گے پندال سچ گیا ہے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہے سٹیج بھی تیار ہے کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں پندال میں پارٹی پرشموں کی بہار لگ چکی ہیں درانوں پر جیالی جو ہے وہ جھوم اٹھے ہیں یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان سے خطاب کرنے کے بعد اب چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بہاول پر پہنچنے کو ہے ملتان سے وہ روانہ ہو چکے ہیں پھر وقت ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ دو بچے تک وہ بہاول پر پہنچ جائیں گے اور پھر اپنے جیالوں سے اپنے کارکنان سے وہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری چیرمن خطاب کریں گے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کا سیاستی ماحول وہ اس وقت نہایت گرم ہو چکا ہے پاکستان کی فلسپارٹی کا آج بہاول پر میں پاور شو ہے ڈرنگ سٹیڈیم میں تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے چیالوں سے کتاب ہوگا لاہا عمل کا بھی اعلان کریں گے سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں راستے جو ہیں وہ عوام کے شہریوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں لیکن دوسری جانب شہریوں کی سہولیات کے لیے سیکیورٹی پلین جو ہے جو پلین جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے وہ مطبادی راستوں کو سیار کر کے اپنی منزل تک پہن سکتے ہیں دوسری جانب سیکیورٹی کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی ان کو بھی مطمئن رکھا جائے گا یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنوبی پرگرام نے بہت ہی سیفٹی کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کو بہاول پور کے سٹیج تک پہنچایا جائے گا اور ان کا استقبال کرنے کے لیے کارکنان جو ہے وہ اس وقت پور جوش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کے چیرمن جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائیں گے بہاول پور میں اور کارکنان سے فتاب کریں گے ان کا خون گرمائیں گے اور ان سے وعد وفا جو پہلے بھی پورے ہو چکے ہیں مزید کریں گے اور مزید ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے عوام کے لیے بہت ساری جو ہیں وہ خوشکبریاں بھی ہوں گی بہت سارے علانات بھی ہوں گے پاور شو جو ہے وہ ہونے کو جا رہا ہے اور عوام جو ہے منتظر ہیں کہ کب بلاول بھٹر سرطاری پہنچیں گے لیکن فلوقت جو ہے وہ دو بجے کا بتایا جا رہا ہے اور میڈیا سے انہوں نے ملتانوی گفتگو کی نہایت اہم باتیں کی ہیں الیکشن کے بارے میں بھی بتایا انہوں نے کہ الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوں گے مزید انہوں نے کہا کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اپنی انتخابی مہن کو جاری وساری رکھیں اور کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوں گے مزید انہوں نے کہا کہ دست نکاتی ان کا جو ایجنڈا ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے اور اس پر بھرپور عمل درامت بھی کروائیں گے انہوں نے ملتان میں کہا تھا کہ وہ جو ہیں اپنی عوام کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں تین نسلوں سے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے خدمت کر رہے ہیں مزید بھی خدمت کے لیے وہ تیار ہیں اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے امیدواروں کو عام انتخابات کے لیے انتخابی نشانات آج جاری کیے جائیں گے الیکشن کمیشن امیدواروں کی ختمی فیرستے جاری کرے گا خواتین کے مقصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری روز ہے آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں عام انتخابات کے لیے پالنگ آٹھ فربریکو ہوگی یہاں پر آپ کو آگاہ کریں ہیں انتخابات دوہزار چوبیس کے حوالے سے امیدواروں کو عام انتخابات کے لیے انتخابی نشانات آج جاری کیے جائیں گے الیکشن کمیشن امیدواروں کی ختمی فیرستے جاری کرے گا خواتین کی مقصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری روز ہے عام انتخابات کے لیے پالنگ آٹھ فربریکو ہوگی اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر ہے الیکشن کمیشن امیدواروں کی ختمی فیرستے جاری کرے گا آج جاری کی جائیں گی ختمی فیرستے امیدواروں کو عام انتخابات کے لیے انتخابی نشانات جو ہیں وہ آج جاری کیے جائیں گے الیکشن کمیشن امیدواروں کی ختمی فیرستے جاری کرے گا خواتین کی مقصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری روز ہے ماہر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بتائیے گا ماہر عمران کے ساتھ رافتہ بحال نہیں ہو پایا یہاں بر آپ کو بتائیں گے امیدواروں کو عام انتخابات کے لیے انتخابی نشانات آج جاری کیے جائیں گے الیکشن کمیشن امیدواروں کی ختمی فیرستے جاری کرے گا عام انتخابات دوہزار شو بیس کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے والے امیدواروں کی فیرستے آویز نہ کر دی گئی ہے ملتانس امیدوار وسیم اکرم سمیت درجنو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں آہم خبر ہے ملتانس امیدوار وسیم اکرم مایو جو ہے ان کے علاوہ بھی درجنو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو ملتان میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی لینے والے امیدواروں کی فیرستے آویزہ کر دی گئی ہیں جن لوگوں نے اپنے کاغذات واپس لینے تھے وہ واپس لے چکے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیرستے جو ہیں وہ بھی آویزہ کر دی گئی ہیں امیدواروں کے حوالے سے ملتانس امیدوار وسیم اکرم سمیت درجنو امیدوار نے کاغذات واپس لے لیے ہیں رباکو بتائیں گے رحمرا خان میں پی پی دو سو بچپن اور پی پی دو سو چھپن پی پی دو سو ستاون کی دور مکمل پاکستان پی پلس پارٹی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے میدان میں امیدوار اتار دی ہیں این ایک سو انہتر میں سابق گورنر پنجاب کے بیٹے پاکستان پی پلس پارٹی سے مضبوط امیدوار سابق ایمین نے مقدوم مبین احمد مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر این ایک سو انہتر میں الیکشن لڑ رہے ہیں پی پی دو سو چھپن میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی امیدوار نہیں پی ٹی آئی نے ہلکہ خالی چھوڑ دیا ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پی پی دو سو ستاون کی دور مکمل ہو چکی ہے اور رحمرا خان میں پی پی دو سو پچپن دو سو چھپن اور دو سو ستاون کی دور مکمل ہو چکی ہے ملتان میں عام انتخابات کا دنگل مسلم لیگ نون کے بیشتر ہیوی ویٹ امیدواران پارٹی ٹکٹ سے محروم ہو گئے ہیں سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ بیٹے کے لیے ٹکٹ نہ لے سکے سابق صبح وزیر جوہدری عبدالوحی دارائی پارٹی ٹکٹ سے محروم ہے مزید تفصیلات جانیں گے جنید انور سے جنید بتائے گا مزید کون لوگ ہیں جو پارٹی ٹکٹ سے محروم ہیں آج بلکل عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے امیدواران کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی تمام حلقوں میں جو اپنے امیدواران کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا مگر پارٹی ٹکٹ کی زد میں بڑے سیاسدان بھی آئے جو پارٹی ٹکٹ سے محروم ہو گئے خاص طور پر سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ اپنے بیٹے آصف رفیق رجوانہ کے لیے پارٹی ٹکٹ لینے میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے اسی طرح مسلم لیگ نون کے سینئر سیاسدان جعوید حاشمی بھی نون لیگ کی ٹکٹ لینے میں کامیاب نہ ہوئے بلکہ ان کے جو بھتیجے ہیں زاہد بہر حاشمی وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح مسلم لیگ نون کے دیگر اہم سیاسی رہنمہ جن کا تعلق ملتان سیتا جو عرصہ دراز سے مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ تھے جس میں رانہ محمود الحسن فیملی بھی تھی وہ بھی ٹکٹ سے محروم رہی اور انہوں نے بھی پارٹی کو اس بنیاد پر خیر بات کہہ دیا سابق سبائی وزیر چودری عبدالوحید عرائی بھی دعوے کے باوجود جو ہے وہ حلقہ انہیں 150 کی ٹکٹ لینے سے محروم رہے اور وہ بھی ان کی فیملی کا بھی کوئی فرض جو ہے وہ اس انتخابات کے اندر حصہ نہیں لے رہا اس طرح مجموعی طور پر جو سب سے بڑا دچکہ پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے تھا وہ سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کو تھا کہ وہ خود بھی اپنے بیٹے کی ٹکٹ کے لیے مسلم لیگ نون کے قائدین سے ملے مگر اس کے باوجود جو آپ پارٹی ٹکٹ نہ دیا گیا جی جو دن میں بہت شکریہ تفصالات کے لیے